ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسہ تو دے دیتے ہیں لیکن نوجوان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا بزنس چلانے کا کامیابجوان.gov.pk پہ آپ جائیں گے وہاں آپ اپلیکیشن جو ہے اپنی پل پہ سکتے ہیں یہ دس لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے دو کروڑ تک جتنی اماؤنٹ زیادہ ہوگے اتنی زیادہ اس میں فارمالٹیز ہیں اتنی زیادہ گارنٹیز چاہیے ہوں گے کہ لون لے کر بزنس کو کامیاب کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب نے سو ارب روپے مختص کیے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے لیے جس کے تحت نوجوانوں کو کرزے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ اسٹیپلش کر سکیں انٹرپرنیوشپ کے طرف آ سکیں تو یہ اقدام کیسا ہے کس طرح سے یہ لونز حاصل کیے جا سکتے ہیں پھر خالی لون حاصل کرنا ہی موٹیو نہیں ہے اس سے بزنس کیسے کامیاب بزنس کیسے رن کیا جا سکتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ شاکیل احمد میر صاحب موجود ہیں میر صاحب سب سے پہلے یہی سوال کے یہ اقدام جو ہے یہ کیسا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بہت بڑا سٹیپ ہے دیکھیں ہمیں ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا ایک کروڑ نوکویوں والا تو اس کی طرف یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اس کے ٹو سائدز ہیں یعنی ایک طرف دیکھیں یہ جو اب بہت سے لوگ ہم جب بھی پوچھتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کے کیا مسائل ہے بزنس کیوں نہیں سٹارٹ کر پاتے تو سب سے زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کسی نے دکان کھولنی ہے کسی نے چھوٹا موٹا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا یا بڑا بزنس سٹارٹ کرنا ہمیشہ پیسے کا مسئلہ آتا ہے تو اب گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سب کے سب نوجوان جو اندر سے انٹرپنور ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اب وہ لونز لے سکتے ہیں بڑی زبدست ٹرمز ہیں ان لونز کی اور آپ آسانی سے یہ لے کر ایک کامیاب بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو تو یہ تو پہلی سائیڈ ہے کہ وہ جو ایک رور نوکویوں والا ویجن تھا ہم نے دسکرس کیا کہ ایک رور نوکویاں کہاں سے آئیں گے جب بزنس سٹارٹ ہوں اب یہ بزنس سٹارٹ ہو سکتے ہیں چھوٹا سا اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سے سکیمز میں نے باہر بھی دیکھی ہیں all over the world پاکستان میں بھی شاید چلی ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسہ تو دے دیتے ہیں لیکن نوجوان کو experience نہیں ہوتا بزنس چلانے کا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک support system چاہیے ہوگا جو نہ صرف ایک تو لونز کو process کرے لیکن ساتھ ساتھ یہ make sure کرے کہ یہ بزنس کامیاب ہوتے ہیں تو اس پہ بھی ہم تھوڑے سے discussion کریں گے صحیح ابھی میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو لونز ہیں وہ کن لوگوں کو دیے جائیں گے اس کے لیے merits کیا ہوں گے اور کیا یہ لون حاصل کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے اچھا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایک لمبا چوڑا process ہے سب سے پہلے آپ کو ایک form fill کرنا پڑے گا جو کہ کامیاب جوان ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ آپ جائیں گے وہاں آپ application جو ہے اپنی fill کر سکتے ہیں وہ دس بارہ پیجز کے application ہے اس میں سارے details آئیں گے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کس قسم کی یہ loan sum کی amounts کی ہیں یہ دس لاکھ سے شروع ہوتے ہیں اور دو کروڑ تک آپ loans لے سکتے ہیں اچھا اب جو دس لاکھ والا ہے وہ ایسے نوجوان کے لیے ہے جس میں guarantee وہ اپنی دے گا self guarantee ہے لیکن جس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی guarantee نہیں دینی پڑے گا یعنی آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ واپس کروں گا اس میں زبدست جو terms مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کا grace period ہے یعنی فرض کریں آپ loan لیتی ہیں آج آپ کا loan approve ہو آپ کو پیسے ملے آپ business کر سکتی ہیں ایک سال تک آپ کو کچھ بھی payback نہیں کرنا پڑے گا ایک سال کے بعد آپ کی وہ جو قسطیں ہیں پھر آپ کو وہ دینی پڑیں گی اور میرے خیال میں جو terms ہیں اس پہ کوئی سود وغیرہ بھی ہے 4% ہے overall جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ نہیں ہے بلکل بھی زیادہ نہیں ہے اور خاص طور پہ جو one year grace period ہے اس کے وجہ سے سب کو opportunity ملتی ہے کہ وہ پیسہ صحیح طریقے سے استعمال کر کے اچھا business کریں تو یہ 10 لاکھ سے start ہوتا ہے دو کروڑ تک جتنی amount زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس میں formality ہیں اتنی زیادہ guarantees چاہیے ہوں گی so 10 لاکھ پہ تو کوئی guarantee نہیں چاہیے لیکن میں ابھی آؤں گا کہ application process کے لیکن دوسری طرح یہ ہے کہ تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ کا جب آپ apply کرتے ہیں تو پھر guarantee آپ کو لوگ شامل کرنے پڑیں گے جو یہ guarantee دیں گے کہ یہ loan واپس ہوگا اور اس میں صرف ان نوجوانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے یہ loan نہیں ہے جو اپنا business start کرنا چاہتے ہیں اس میں دو قسم کے business ہیں آپ یہ loan ایک business start کرنے کے لیے بھی لے سکتے ہو اور دوسری طرف اگر آپ کا پہلے سے business ایک level پہ پہنچ چکے اب اس نے آپ نے اس کو بڑے level پہ لے کے جانا ہے growth کرنی ہے اس کی تو پھر بھی آپ loan لے سکتے ہو اس business کے لیے تو یہ دو یہ دو چیزیں تو ہو گئی لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ pages کی application ہے لوگ وہاں پر ہی رہ جاتے ہیں ان سے application form ہی نہیں fill ہوتا ہے تو یہ application form کو fill کرنا کیا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اسی step پر مار کھائیں گے اور ایک اور چیز کی کیا business کے لیے مطلب جو loan ہم لیں گے اس کے لیے idea بھی government کے ساتھ share کرنا پڑے گا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں اب loan کیا ہے آپ government کے پاس جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس یہ بڑا زیادہ بزنس idea جو کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا مجھے اس کے لیے اتنے پیسے چاہیں تو سب سے جو important اس میں چیز ہے ایک تو documentation جہاں بھی آتی ہے ہماری قوم ہے تو پڑی لکھی لیکن form fill کرنے کے معاملے میں وہ بہت بڑے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سارا ترتیب سے form fill کرنا پڑے گا اس میں سب سے important جو part ہے جب آپ 10 لاکھ سے شروع کرتے ہو وہ ہے business plan business plan کیا ہے کہ میں نے ایک دکان یا shop start کرنی ہے اس میں یہ چیزیں میں نے بیچنی ہے اس میں returns کتنے ہوں گے اس میں breakdown اس میں forecast تو یہ بہت important چیز ہے لوگ یہاں پہ fail ہو جاتے ہیں ان کو business plan بنانا ہی نہیں آتا تو اگر آپ کا business plan اچھا ہے پھر آپ کی جو financial state ہے وہ justify ہوتی ہے کہ واقعی انہیں loan چاہیے تو loan approve ہو جاتا ہے so application fill کرنا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو business plan ہے یہ دونوں بہت important چیز ہیں تیسری آپ کی financial state ہے تو اب guidance نہیں ہے normally ہوتا کہ پاکستان میں چکر شروع ہو جاتے ہیں اپنے شداروں کو لے لے کے لوگ دے رہے ہیں تو ہم یہ کرنے لگے ہیں mega success میں کہ ہم یہ پورا application کا جو process ہے بلکہ ہم لوگوں کے سامنے live application forms fill بھی کریں گے ویڈیوز میں guidelines دیں گے کہ کیسے application form fill کرنا اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ پچاس business models ایسے ہوں جو ہم نے working کی ہوئی ہے وہ اگر آپ start کرتے ہیں تو وہ آپ آپ کو پورا business plan بھی مل جائے گا جس کو آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں اس کے ذریعے پھر آپ apply کر سکتے ہیں لیکن وہ ایسے models ہوں گے جن میں یہ chance ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے تو پوری کی پوری start to finish جو guideline ہے وہ ہم ایک support system بنا رہے ہیں جو ہم نوجوانوں کے دیں کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا اس میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ support system بنا رہے ہیں نوجوانوں کو guide کیا جائے گا کہ کس طرح سے وہ application fill کر سکتے ہیں پھر اپنے ideas کو کس طرح سے execute کر سکتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ loan لے کر business کو کامیاب کس طرح سے بنایا جا سکتے ہیں obviously جو آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر invest ہو اور اس سے return بھی اچھا ملے یہ بہت important question ہے normally اس طرح کی schemes میں یہ ہوتا ہے کہ loans تو لوگوں کو سمجھ آجاتی ہے کس طرح لینا ہے documentation بھی کر لیتے ہیں لیکن practically اس کو استعمال کر کے پاکستان کا بھلا اسی وقت ہونا ہے نوجوان کا بھلا اسی وقت ہونا ہے جب وہ ایک business start کرے اس میں کامیاب ہو تو اس میں support جو ہے وہ بہت ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا step ہے جی پیسہ آنا business کے لیے اور اس کے بعد جو انہیں سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا اصل مرخلہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا پیس پیسہ آ گیا اب اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں ideas آپ کے پاس اچھے ہونے چاہیے ہیں business اب دیکھیں ایک plan ہے پھر plan کو آپ نے implement کرنا ہے اس میں پھر marketing sales logistics finances یہ ساری چیزیں manage کرنا ایک جو نوجوان ہے ہمارا علمیہ یہ ہے جنورسٹی کی تعلیم آپ کو پتا ہے کہ business سکھائے نہیں جاتا تو وہ بیچارہ اب اس کو خود اتنا business کا نہیں پتا اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا تو بزنس کیسے کرے گا this is important اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہم business centers بنا رہے ہیں اس میں ایک پورے کا پورا section ایسا بنا دیں یا گورنمنٹ کے ساتھ collaboration کر کے کہ ہم loans بھی arrange کریں گے لوگوں کے لیے لیکن ہمارا سارے کا سارا focus ہی ہوگا کہ جتنے بھی loans approved ہوں جو بھی نوجوان لوگ business start کریں وہ کامیابی سے اس business کو start بھی کر سکیں اور اچھا خاصا بڑا business بنا سکیں اس میں جو ساری کی ساری سپورٹ جا یہ marketing سے لے کے planning سے لے کے finances سب کچھ وہ ہماری ٹیم ان کو مکمل سپورٹ دے تو اس پہ ہم working کر رہے ہیں اگل ایک ہفتے کے دوران جو ہے ہم اس کو launch بھی کر دیں گے اور ہماری ایک ٹیم ہم ایک help center بنانے لگے ہیں جس میں لوگوں کو یہ guideline دی جائے گی کہ کیسے loan کے لیے apply کرو پھر اس کو idea کو کیسے کامیاب کرو تو business center جو تھا بہت key role ہے اس میں ایک top پہ بندہ بیٹھا ہو جس نے عربوں خربوں کے businesses کیے ہوئے ہیں اب وہ بندہ جب آپ کو guide کرے گا کہ اس business کو جو آپ کا idea کیسے کامیاب کرنا تو وہ بہت زبدست اس میں سے چیز نکلے گی so overall بہت زبدست initiative ہے اگر جو second part ہے اس کا support کا کہ لوگ loans بھی لے سکیں آسانی سے businesses start کریں لیکن businesses کامیاب ہوں وہ کیسے ہوں گے وہ ایک support system سے ہوں گے support system سے ہوگی اور اس کے لیے obviously guidance جو ہے وہ میکا success بھی provide کر رہا ہے حکومت کی جانب سے بڑا اچھا initiative اور میکا success اس میں مکمل طور پر آپ کو guide کرے گا اور اگر آپ لوگ بھی یہ business جو ہیں اس طرح سے start کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان loans کے لیے apply کر سکتے ہیں اس کے لیے جتنی بھی help چاہیے form کو fill کرنے میں وہ میکا success آپ کو provide کرے گا اور اس کے بعد آپ کے جو ideas ہیں ان کو execute کرنے میں بھی میکا success آپ کی پوری معاونت کرے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے تیجے اجازت اللہ حافظ موسیقا